ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے السلام علیکم کالر یو آلائیو اندی شو بیواریکم السلام سوال حضرت سے پوچھنا تھا اگر آپ اس کے وضعات کو واضح کرتی کہ اسلامی نکتہ نظر کے مطابق حاکم وقت تا دوران حکومت کتنا ہونا چاہیے یعنی ان ادر ورڈز کہ اگر وہ اگر آپ کو اچھی طرح سارے حکم سارے عمور سارے انجام دے رہے تو کیا وہ unlimited amount تک بھی حکومت کر سکتا ہے یا اس کا کوئی سیلیکشن پریا ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا اور اس کا دورانیہ چیک کیا جائے گا تو اس میں اسلام ٹھیک آئیٹن سکتا ہے very good question thank you so much اس میں کوئی term limit ہے کوئی اسلامی ہسٹری میں یا اسلامی نکتہ نظر کے مطابق بہت اچھا سوال کیا آپ نے لیکن نہیں اس میں کوئی term limit نہیں ہے جیسے آپ خلفہ راجدین کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کی limit حضرت ابو عبد صدیق عزید اللہ عنہ دو سال اور دس دن تک ان کی حکومت رہی حضرت عمر عزید اللہ عنہ کی دس سال تک رہی دس سال اور کچھ مہینیں اس حضرت عثمان کی رہی ہے تو اپنے اپنے تو time limit نہیں ہے بس یہ جب تک کہ اس کے اندر ساری اس کو سمالنے کی طاقت ہے قوت ہے عدل و انصاف نافذ کرنے کی اس کے اندر ساری strength ہے تو اس وقت وہ کرتا رہے گا اور جب وہ ختم ہو جائے یا خود محسوس کرے کہ بس میں اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا تو مصطفیوں کے کسی دوسرے کے حوالے کر دیں جہاں جو شورہ چل رہی ہے جو ان کی پارلیمیٹ ہے جو شورہ ہے وہ شورہ کو کہہ دے شورہ کو نیا آدمی elect کرے گا تو اس سے elect کر لیں گے تو اس طریقے سے ہے تو limit کوئی نہیں ہے لیکن یہاں کی آج کی جمہوری دور کے در limit متعین کر دی گئی ہے کہ پانچ سال کا موقع دے دیا جائے اور پانچ سال تک دیکھ لیا جائے کیا کارت کر دی گئی ہے ورنہ change کر دیا جائے تو یہ بھی غیر اسلامی اس قوم نہیں کہے گے یہ غیر اسلامی نہیں کہا جائے گا وہ الگ بات ہے اللہ منحہ جو سننا جو طریقہ ہے وہ unlimited ہے جتنے عرصے وہ کرنا چاہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کب تک کی strength باقی ہے کتنا عرصہ کر سکتا ہے حکمرانی کی جوہریز کے اندر باقی ہیں تو وہ چلتا رہے گا عدل انصاف کے ساتھ لیکن یہ جو طریقہ ہے پانچ سال کا رکھ دیا عبودت اس میں بھی کوئی مذاقع نہیں شرر اس کو بھی ناجائز نکا جائے گا اس کو بھی اسلام جو فالو کرتا ہے تصریم کر لیتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ